بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شہر میں ایک بڑھیا رہتی تھی اس کا ایک بہت ہی کامچور بیٹا تھا جو آر وقت شیخیاں بکھیرتا رہتا تھا اور وہ اس میں مہر ہو چکا تھا اس کو شیخ چلی کے نام سے پکارا اور جانا جاتا تھا بڑھیا بہت میند مزدوری کر کے اپنا اور شیخ چلی کا پیٹ بڑھتی تھی ایک دن بڑھیا بیمار ہو گئی گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا رات کو ماں بیٹا دونوں نے فاقہ کیا آگلے دن ماں نے کہا اوہ بیٹا شیخ چلی کام کرو جنگل سے لکڑیاں لاکر بیج دیا کرو تاں کہ ہمارا گزارہ بسر ہو سکے شیخ چلی نے جنگل کی طرف جانا شروع کر دیا جو بھی درخت اس کے سامنے آتا اور اس سے پوچھنا شروع ہو جاتا میں تجھے کٹ لوں یا نہیں کسی درخت نے اس کی بات کا جواب نہ دیا شام انہیں کو تھی شیخ چلی گھر واپس آیا جیسے ہی واپس آنے کا رادہ کر رادہ اسے ایک درخت نظر آیا اس سے آ جا کر پوچھا میں تجھے کٹ لوں درخت بولا ہاں کٹ لے مگر ایک انصیت کرتا ہوں اسے یاد رکھنا میری لکڑی سے پلنگ بنانا اور بادشاہ کے دربار میں لے جانا اگر بادشاہ اس کی قیمت پوچھے تو کہنا اسے دو راتیں ٹیسٹ کر لو اور سو کر دیکھ لو اگر تمہیں پسند آیا تو مجھے پیسے دے دینا اگر نہ پسند آیا تو پیسے نہیں دینا وہ شیخ چلی پلنگ بنا کا بادشاہ کے دربار میں پہنچا بادشاہ نے قیمت پوچھی تو شیخ چلی نے کہا پہلے آپ اسے ٹیسٹ کر لو دو راتیں استعمال کرو اگر آپ کو اس رکی میں کوئی خوبی پائیں تو انعام کے طور پر جو دل چاہے دے دیں بادشاہ ایران ہوا اور شیخ چلی کے کہنے پر نوکروں کو حکم دیا کہ یہیں پلنگ میرے کمرے میں لے جاؤ رات ہوئی تو بادشاہ اس پلنگ پر سویا تو آدھی رات کو پلنگ کا ایک پایا بولا آئی بادشاہ کی جان کو خطرہ ہے دوسرے نے کہا وہ کیسے تیسرا بولا بادشاہ کے جوتے میں کالا سامت تھا چوتے نے کہا بادشاہ کو چاہیے کہ صبح ہوتے ہی اچھی طرح جاڑ کر پہنے صبح واقعی ایسا ہوا بادشاہ کے جوتے میں سامت تھا جوتے کو جاڑنے کی وہ جاڑا تو سام نکل کر باگ گیا اسی طرح بادشاہ کی جان محفوظ رہی دوسری رات جب بادشاہ سویا تو پائوں سے پھر آوازیں آنا شروع ہو گئیں ایک پایا بولا تم پلنگ کو سنبھالتے رو میں کچھ خبریں جا کر مال میں جمع کر لوں تینوں پائوں نے پلنگ کو تھامے رکھا چوتا واپس آیا تو اس نے خبر سنائی بادشاہ کا وزیر بادشاہ کے کلاب ساجش کر رہا ہے اور بادشاہ کو جان سے مارنا چاہتا ہے بادشاہ کی وزیر بیوی وزیر کے ساتھ مل کر بادشاہ کو زہر دینا چاہتی ہے تیسرے پائے نے تجویز دی کہ بادشاہ کو چاہیے کہ وزیر کو مروا دے چوتھا پایا گیا اور یہ خبر لیا کہ بادشاہ کو جو صبح دودھ پینے کو دیا جائے گا اس میں زہر ہوگا بادشاہ یہ سن رہا تھا صبح اٹھ کر اس نے دودھ دیا گیا تو اس نے نہ پیا بلکہ ایک بلی کو پلا دیا بلی نے اسے پیتے ہی مر گئی اور اس بادشاہ کو پتا چل گیا اس کا وزیر اور بیوی دونوں مل کر اس کی زندگی کا خاتمہ چاہتے ہیں بادشاہ نے وزیر کو برف طرف کر دیا اور ملکہ کو مال سے رخصت کر دیا بادشاہ نے شیخ چلی کو بلایا اور اسے بہت سارا ہی نام دیا بادشاہ کے دربار میں اس کی عزت ہونے لگی دونوں میاں بیٹی دونوں ماں اور بیٹا آرام سے زندگی گسر بسر کرنے لگے قرآنی پساندانے کی صورت میں شیئر کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا دوستو اللہ حافظ دوستو اللہ حافظ